اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ منتخب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کی طرف توجہ فرمائی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ نے غسل دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جزد مبارک کو حجرِ عائشہ رضی اللہ عنہ میں رکھ دیا پھر لوگ باری باری آ کر نماز جنازہ ادا کرتے رہے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو حاشم نے پھر مہاجرین و انصار اور دیگر حضرات نے نماز جنازہ ادا کی تیرہ ربی الاول منگل کے دن الگ الگ نماز جنازہ پڑھی گئی تدفین کے بارے میں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا مشورہ ہوا صدق اکبر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا انبیاء اسی جگہ دفن ہوتے ہیں جہاں ان کی روح قبض ہوتی ہے یہ سن کر صحابہ اکرام نے بیت اتفاق رائے حجرِ مبارک میں قبر تیار کی اور بدھ کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین عمل میں آئی اسی حجرِ عائشہ کو روزت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ فرشتوں کی مدد حضرت ابو تلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جب کفار سے مدویڑ ہوئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا اس کے بعد دیکھا کہ فرشتوں نے کفار کو آگے پیچھے سے مارنا شروع کیا اور ایک ایک کر کے بہت سے کفار زمین پر گر پڑے نمبر تین ایک فرز کے بارے میں اولاد کی وراثت میں ماں باپ کا حصہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے میت کے چھوڑے ہوئے مال میں چھٹا حصہ ہے اگر میت کے لیے کوئی اولاد ہو سور نساء آیت نمبر گیارہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کے ورسہ میں ماں باپ اور اولاد ہیں تو ماں باپ میں سے ہر ایک کو الگ الگ چھٹا حصہ دینا فرض ہے نمبر چار ایک سنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعاوں میں خاص طور پر یہ چیز مانگا کرتے تھے اللہ مرزخنی حبکا وحب من ینفعنی حبہو عندکا اللہم ما رزختنی مم ما احبو فجعلہو قوة لی فیما تحبو اللہم وما زویت عنی مم ما احبو فجعلہو فراغلی فیما تحبو اے اللہ آپ مجھے اپنی محبت اور ان لوگوں کی محبت اتا فرمائیے جن کی محبت آپ کے نزدیک میرے لیے نفع بخش ہے اے اللہ میری چاہت و رغبت کی جو چیزیں آپ نے اتا کی ہیں ان سے آپ اپنے محبوب کاموں میں تقویت پہنچائیے اور میری چاہت کی جو چیزیں آپ نے مجھے اتا نہیں کی ہیں تو میرے فارغ اوخات کو اپنے محبوب کاموں میں سرف کرنے کی توفیق اتا فرمائیے ترمیزی نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت دعا کرنا بیکار نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارا رب شرم و حیاء کرنے والا اور بڑا سخی ہے وہ اپنے بندے سے اس بات پر شرماتا ہے کہ بندہ اس کی طرف اپنے ہاتھ اٹھائے اور وہ اسے خالی لوٹائے ترمیزی نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں کسی پر تحمت لگانا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ کرے پھر اس کی تحمت کسی بے گناہ پر لگا دے تو اس نے بہت بڑا بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر لاد لیا سورہ نیسا آیت نمبر ایک سو بارہ نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں جو کچھ خرچ کرنا ہے دنیا ہی میں کر لو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تم کو جو کچھ دیا اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور پھر موت کو دیکھ کر کہنے لگے کہ اے میرے رب تو نے مجھ کو اور تھوڑے دنوں کی محلت کیوں نہ دی تاکہ خوب خرچ کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا سورہ منافقون آیت نمبر دس نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں حضرت میکائل علیہ السلام کی حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا کیا بات ہے میں نے میکائل کو ہستے ہوئے نہیں دیکھا عرض کیا جب سے دوزخ کی پیدائش ہوئی ہے میکائل نہیں ہسے نمبر نو طب نبوی سے علاج کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنے کے فوائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھا لیتے تو اپنی تینوں انگلیوں کو چاٹتے مسلم علماء ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنا حازمے کے لیے انتہائی مفید ہے نمبر دس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مریضوں کی عیادت کرو اور جنازے کے پیچھے چلو یہ تم کو آخرت کی یاد دلائے گا اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیقتہ فرمائے سبحان اللہ و بحمده سبحانک اللہم و بحمدکا ونشہد ان لا الہ الا انتہ نستغفرکا ونتوب اليہ